موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ میرے پیارے پیارے ناظرین ٹھیک ہوں گے مجھے لگتا ہے ابھی آہستہ آہستہ ذرا سے ایک فارم میں آئیں گے روزے شروع ہوتے ہیں رمضان شروع ہوتے تو مجھے یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ایکسائٹمنٹ تو ہوتی ہے لیکن وہ ایک عادت جو ڈیویلپ ہوتی ہے نا کھانا پینا چھوڑنے کی بہت سارے لوگ سگرٹ بھی پیتے ہیں بہت سارے لوگ تھوڑا سا وہ پان پرک وغیرہ ٹائپ چیز ہوتی ہے اور کسی کو کافی کا نشاہ ہوتا ہے کسی کو چائے کا نشاہ ہوتا ہے جب ان سب چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے کھانا تو پھر بھی انسان کھانا پھر بھی انسان جو ہے تھوڑا برداشت کر لیتا ہے لیکن جب یہ والی ساری ایڈکشنز ہوتی ہیں نا تو پھر کبھی کبھار روزے میں روزے کی حالت میں آپ لوگ بھی ہو جاتے ہیں کبھی کبھی ہائے بھی ہو جاتے ہیں ادھر ادھر چیخنے لگتے ہیں ٹرافک کو دیکھ کر ذرا سا غصہ تھوڑا زیادہ آ جاتا ہے گھر میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے تو جیسے آپ کے گھر میں ہوتا ہے ہمارے گھر میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ کچھ کچھ روزے میں کھٹ پٹ ہو جاتی ہے میرے ساتھ ایسا ہی ہوا آج کھٹ پٹ ہوئی لیکن خیر ہے نکال لیں گے یہ ٹائم بھی خیر روزوں میں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کبھی کبھی نوستالجک ہوتا ہے آپ فلیش پیک میں چلے جاتے ہیں آپ کو اپنے بچپن کے جو روزے ہیں وہ اکدم دماغ میں گھوم جاتے ہیں امی کے اس طرح سہری میں زبردستی شروع شروع میں عادت ڈالنے کے لیے اٹھایا کرتی تھی نمازیں پڑھنے کے لیے دھکے دیا کرتی تھی یہ دعا پڑھو وہ تذبیح پڑھو کیا کھانے میں کھاؤگے جلیبی منگا دوں پکوڑے سموسے چار جو آپ کی فرمائش ہوتی تھی وہ امائیں پور گیا کرتی تھی اور آپ آپ شروع شروع میں اس لالچ میں کہ وہ چیز ہمیں کھانے کو ملے گی آپ روزہ رکھا کرتے تھے پھر آہستہ آہستہ آپ کو اس روزے کی اہمیت کا اندازہ ہوا اور ایسی عادت ڈیویلپ ہوئی کہ وہ آج تک بغیر وہ کہتے ہیں نا روزہ رکھے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شگر پیشنٹ ہو جاتے ہیں اور جو روزہ نہیں رکھ پاتے ان کی تکلیف مجھ سے دیکھی نہیں جاتی اکثر میں نے اپنے گھر میں بڑوں کو دیکھا ہے کہ ان کو وہ شگر پیشنٹ ہے انڈاکٹر نے بلکل منع کر دیا کہ نہیں آپ روزہ نہیں رکھ سکتے لیکن اس کے باوجود چھپ چھپ کے میں نے اپنی مادر ان لوگ کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا ہے کہ میں کیسے یہ عادت چھوڑوں کیسے میں اس عادت کو ہاتھ سے جانے دوں ایک دفعہ تو آتا ہے اس سال میں رمضان اور پھر ان کی طبیعتیں خراب ہوتے ہوئے دیکھا ہے جس طرح آپ فلیش بیک میں جاتے ہیں آپ اپنے بچوں کا بچپن یاد کرتے ہیں کہ وہ کتنی آپ نے کس طرح ان کو عادت ڈالی پوری بھری سسرال میں آپ سہریاں بھی بنا رہی ہوتی تھی افتاریاں بھی کر رہے کرواری ہوتی تھی اور ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے بچوں کو گود میں سمحال بھی رہی ہوتی تھی جب آپ فلیش بیک میں جاتے ہیں تو میں نے کہا کیوں نہیں جب آپ اپنے رمضان کو لے کر فلیش بیک میں جا رہے ہیں تو میں بھی آپ کو فلیش بیک میں لے جاتی ہوں اور وہ دور یاد دلاتی ہوں جب نہ سوشل میڈیا کا دور تھا اور وہ مثالی دیا جاتے تھے کہ یہ والا ڈرامہ ہٹ ہونے کی وجہ ہے سڑکے خالی ہو جانا اکثر آپ ایسے ڈرامے دیکھ کر محسوس ہوئے ہیں اور آج بھی ریگریٹ کرتے ہیں کہ وہ ڈرامے کیوں نہیں ہیں ایسے ڈرامے کیوں نہیں بنتے سڑکے خالی کیوں نہیں ہوتی فیسے آپس کی بات ہے کوئی سو میں سے کوئی ایک ڈرامہ ایسا آ جاتا ہے جو آپ کو یاد رہتا ہے مگر اب آپ کے پاس یوٹیوب ہے سو اگر آپ نے کوئی بھی اپنی مصروفیت سے ٹائم نہیں نکالا ہے اس وقت جب وہ ڈرامہ آنے آ رہے تو آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھ لیتے ہیں لیکن یہ میں اس دور کی بات کری ہوں جب یوٹیوب نہیں تھا اور آپ کو اپنے من پسند ستاروں کو اس ٹی وی سکرین پہ ایکزیکٹ آٹھ بجے بیٹھ کر ٹی وی کے سامنے دیکھنا ہوتا تھا چاہے وہ ٹیوزڈی ہو وینزڈی ہو ساٹرڈی ہو یا ہفتے کا کوئی بھی دن ہو کوئی بھی مصروفیت ہو ان سٹارز کے لیے ان کہانیوں کے لیے ان ڈریکشنز کے لیے ان ڈراموں کے کانٹینٹ کے لیے آپ کو اپنے سارے کاموں کو چھوڑ کے ٹی وی کے آگے بیٹھ جانا ہوتا تھا کتنا اچھا لگتا ہے وہ دن یاد کرنا یقین جانے وہ والے ڈرامے جب ریپیٹ ہوتے ہیں تو ہم نے باقاعدہ شعور میں دیکھے اور ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ کیا تھا یہ کانٹینٹ یہ ایکٹنگ یہ ڈریکشن یہ سٹوری ٹیلنگ کیا انداز تھے ان ڈراموں کے بہت سیکھنا ہے ابھی نئے لوگوں کو بہت سیکھنا ہے تو چلیں ہم کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں جو آپ کو فلاش پیک ملے جاتی ہیں ایسے سوپر سٹارز جن کو آپ نے ٹیڈنگ رولز میں دیکھا ہے ان ڈراموں میں جن کی وجہ سے سڑکیں خالی ہو گئیں سناٹا چھا گیا آپ کے شہروں میں آج ہم آپ کو ان سے ملواتے ہیں بریک پہ جانے سے پہلے میں ذرا ایک ایسی چٹپٹی کھانے بنانے والی شیف سے بھی آپ کو ملواؤں گی ریدا ہمارے ساتھ السلام علیکم ریدا کیسی ہے نیدا آپ کیسی ہیں میں ٹھیک آدم دل یار میں آج تھوڑی لوہ میرا کھٹپٹ ہو گئی میری یاسر سے جھگڑا ہو گیا اس کو بہت روزہ رکھتا ہے مطلب پریشان ہوں کوئی ٹپس دو تم ظاہرے شیف ہو ٹپس دو میں سہری میں ایسا کیا کھلا ہوں کہ ہزمنز کو روزہ کم لگے آپ ان کو بس کچھ بھی کھلائیں پیار سے کھلائیں محبت سے کھلائیں اس وقت جب آپ کو روزہ کا اینڈ ٹائم ہوتا ہے غصہ انسان کو ٹیمٹری ٹائم کے لیے آتا ہے تھوڑے ٹائم کے بعد خود ہی انسان کو ریالائز ہو جاتا ہے اس وقت خاموش ہو جانا چاہیے اگر اگلے بندے کو غصہ آئے اور دوسرے کا آپ کا بھی روزہ ہو پھر کیا کرے بلکل یہی تو برداشت ہے برداشت ہے یہ کرنا چاہیے میری شادی نہیں ہوئی بھی ہے تو آپ زیادہ بہتر اس کو سمجھتی ہیں امہ اببہ کے ذرا مسلوں میں میں تھوڑی ہوتی ہوں امہ اببہ کو بھی آتا ہے خصہ بہت زیادہ ایکسٹرا میری فیملی میں تو اگریشن کا بہت زیادہ ہی ہے پتھان ہونے پتھان ہے لیکن یہ ہے کہ ہماری فیل میں امہ اببہ سلی سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے کام رہنے آپ نے کام رہنے آپ نے بھی بیری کرچس جو ہمبل تو اس وجہ سے ہم ذرا ٹیمپرمنٹ کو کنٹرول کنٹرول کیا آج کی ریسیپی کیا ہیں آج کی ریسیپی ایک ریسیپی جو ہے سہری میل which is ٹیکنکلی انان ستفف چکن کا کیمہ چکن کا کیمہ بھونوں گی اور اس کو پودین اور دہی کے ساتھ بنے گی مزے کی اور گرین اور سیکنڈ جو میرے ریسیپی ہے اس کے ساتھ بھی افتاری اس کے ساتھ بھی چکن سکیورز چکن کے سکیورز بنائیں گے ہم لکڑی کے اوپر اس کو لگائیں گے جس طرح شاشلک میں آپ نے دیکھا ہوگا اس کے ساتھ ہم تھوڑے سے حلدی والے چاول بنائیں گے چونڑک رائس تھوڑے سے ہم جو ہے سالد بنائیں گے مزے کی اور وہی رائتہ جو ہم نان کے ساتھ سف کریں گے وہ ہم اس کے ساتھ بھی سف کریں گے so that's going to be a portion of carbo hydrate روٹین جو ہے وہ آپ کا آگیا چکن سے آپ کا carbo hydrate آپ کے رائس سے آگیا اور آپ کا منٹ کا جو رائتہ ہوگا that's going to be some calcium اور جو آپ کی salad ہے اس سے آپ کو nutrients and vitamins سارے مل جائیں گے تو complete ایک آپ کا میر بن جائے گے کہ افتاری میں آپ کو بھرپور غزہ ملے گی اور کوئی چیز آپ کی نگلیکٹ نہیں ہوگی ریدہ آج بھی میں بہت excited ہوں اپنے مہمانوں کو لے کر اور میں blessed ہوں اب مجھے لگتا ہے کہ آپ کی ایک blessing ہو جاتی ہے کہ آپ کی تھوڑے سا family background ہوتا ہے جب ذرا امہ اببہ کے دوست بھی ہوتے ہیں اور وہ بڑے بڑے stars جو کبھی کبھار آپ کو انٹیویوز کے لئے نہیں مل رہے ہوتے ریدہ بہت کم انٹیویوز دیکھیں جو stars آج ماشاءاللہ سے میرے پاس موجود ہیں اور میں blessed ہوں کہ انہوں نے ہمارا invitation accept کیا ہے الحمدللہ بالکل اور ہم آپ کو ان سے ملوانے والے کیا یاد کریں گے کہ سخی سے پالا پڑا ہے تو جناب ویڈی رہی ہے آج کا تحفہ آپ کو لے جائے گا flashback میں وہ وقت جب سڑکے خالی ہو جایا کرتی تھی وہ ڈرامے ان کی acting بہت ساری باتیں بہت ساری ایسی باتیں جو شاید آپ نے نہیں سنی ہوگی سکرین پر ان کے بارے میں اگر آپ نہیں جانتے تو پھر وہ seat belt باندھ کے رکھیے کیونکہ یہ فلائٹ لاند ہونے والی ایک چھوڑے سے بریک کے بعد اور آپ کو لے جائے گی flashback میں good morning یہاں لٹکا ہوا تھا شانے سہور پاکستان welcome welcome back آپ دیکھ رہے ہیں شانے سہور اور میں بھی بہت excited ہوں اور میرے ناظرین بھی بہت excited ہیں کیونکہ جب ہم نے یہ announce کیا کہ ہمارے آج کی گیسٹ کون ہیں تو ہمیں اتنے سارے میسیجز آئے اتنے سارے سوال آتا ہے کہ یہ بھی پوچھے گا یہ بھی پوچھے گا یہ بھی پوچھے گا تو سب سے پہلے جو میرے male celebrity guest ہیں میرے خدایا کیا fan following ہیں ان کی ہیرو ہمیشہ سے ہیرو اور میں کہتا ہی میں ان کو ابھی کہہ ہی رہی تھی کہ ابھی بھی آپ کی skin جو نئے ہیروز ہیں ان سے زیادہ خوبصورت skin ہے اور ما شاء اللہ جو freshness ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ کو لمبی امر دے ان کے بارے میں میں آج کے بچوں کو بتانا چاہتی ہوں باقی پرانے بچے سب جانتے ہیں کہ کیا ان کا دور تھا اور ہے اور ہمیشہ رہے گا دیکھئے بھائی شکیل یوسف صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہیں یوسف کمال جو اپنے ناظرین کے دلوں میں شکیل یوسف کے نام سے پہچان رکھتے ہیں پاکستان میڈیا انڈسٹری کے چند ایسے ناموں میں شمار ہوتے ہیں جنہیں پاکستانی میڈیا نے وہ عزت اور مقام عطا کیا جو کم ہی ادھاکاروں کے حصے میں آیا آپ کا یہ خاصہ ہے کہ ماضی کے ان تمام ڈراماز میں آپ شامل رہے ہیں اور ادھاکاری کرتے دیکھے گئے ہیں جن کو دیکھنے کے لیے سڑکوں پر سنناٹا ہو جایا کرتا تھا جی تو میرے آج کی میل سیلیبٹی سٹار ہے شکیل یوسف صاحب یے تانک یوں بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ ایکسائٹڈ آپ نے بلائیا اور ہم نہ آئے ایسے تو حال آتا رہی ہیں اللہ آپ کے ساتھ ساتھ آج جو میرے پاس فیمیل سیلیبٹی گیسٹ ہیں تو نی ریسرچ ہم نے کی اتنا ڈھوننا ہمیں ان کے کئی انٹیویوز نظر نہیں آئے اور دھیما بولنے والی اتنی پیاری شخصیت کی مالک میرے پاس یہاں موجود ہیں جاننا چاہتے ہیں ان کے بارے میں آئیے ملواتی ہوں آپ کو آج آپ ملنے والے ہیں غزالہ کیفی صاحبہ سے یہ تالیا تو ہے نہیں لیکن میرے پاس آپ کے لئے باسکٹس ہیں جبیو بی بائی ہمانی کی طرف سے آپ کے لئے آپ کی انوٹیشن ایکسیپٹ کرنے کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پاس آئے اور یہ آپ کے لئے بہت شکریہ جبیو بی بائی ہمانی کی طرف سے تو جی آج کا جو شو ہے میرا اس میں آپ ان لوگوں سے ملیں گے جن کی وجہ سے سڑکیں خالی ہو جایا کرتی تھی thank you so much for coming بہت شکریہ آپ کا ہمیں بلانے کا اور خاص کر کے ان کے ساتھ مجھے انوائٹ کرنے کا واؤ میں جب ریسرچ کر رہی تھی تو میں نے ان کے تو تھوڑے بہت انٹیویوز دیکھے لیکن مجھے آپ کے کم نظر آئے انٹیویوز ہے نا میں نہیں دیکھتی زیادہ جی ہم لوگ بلیک اینڈ وائٹ کے دور کے ہیں یہ بالکل ہے آج بھی ہم بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہیں صحیح کہہ رہا ہے اور اتفاق ہے انہوں نے بلیک پہنا ہے اور ہم نے وائٹ پہنا ہے یہ مجھے اتفاق تھا مگر یہ کہ بہت رہا لکھتی ہم ہم کسی دور کے لیکن بھائی میں ساپ بات ہے میں سب سے پہلے نوٹ یہ کر رہی کی جیسے یہ آئے انٹیو نے میرے کپڑوں پہ نظر ڈالی ایسٹیکلی ہمیشہ سے یہ بڑے اپنے زمانے میں بھی اور ابھی بھی دیزائنر بھی تھی ہے نا دیزائنر بھی تھی بلکل ہمیشہ سے آپ بڑے نمبر ون پہ رہیں پہننے اورنے کے ماملے میں آپ کا کوئی مقابلہ نہیں تھا ویسے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ہر آدمی کا اپنا ایک دور ہوتا ہے ہمارا دور بھی تھا اور یہ کہ وقت بتاتا ہے حالات بتاتے ہیں چیزیں یہ اکسا تو نہیں رہتی ہیں جو آج ہے وہ کل نہیں ہوگا جو کل ہے وہ کل نہیں ہوگا تو ہم کل میں چلتے ہیں نا ہم ایک ساتھ فلائے کرتے ہیں کل میں سیٹ بیلز مان لیجئے ہم بات کریں کل کی جب شکیل صاحب پتا چلا سب کو کہ کوئی شکیل صاحب فلموں میں آئے ہیں میں نے تو سنایا آپ فلموں سے آپ نے شروعات کی تھی شروعات شروعات میں نے شروعات میں نے ریڈیو سے کی اچھا اس کے بعد پھر میں تھیتر میں گیا اس کے بعد پھر میں فلموں میں گیا لیکن آپ کا پہلے سے رات آتا ہے میری کہانی یہ نہیں ہے لوگ آتے ہیں جنرلی آ کے ٹیلیویجن پر فائنیلی آتے ہیں اور ٹیلیویجن سے فلموں میں جاتے ہیں میں فلموں سے ٹیلیویجن میں آیا آپ نے اُلٹا والا کام کیا اوپر سے نیچے آئے لیکن آپ مجھے بات بات آپ نے ہمیشہ سے یہ سوچا تھا کہ مجھے ٹی وی پہ ریڈیو میں فلموں میں جانا ہے یا آپ امہ اببہ نے کہا تھا کہ انجینئر بنو فلانا میڈیکل کرو ڈاکٹر بنو جسے اس زمانے کے امہ اببہ تو یہی سوچتے تھے بھائی نہیں میرا کوئی ارادہ نہیں تھا شو بسنس میں آلے کا بلکہ جب مجھے پہلی دفعہ آفر ہوا تو میں نے انکار کر دیا تھا آچھا کیسے آفر یہ مطلب آپ کو لڑکیوں کو تو ہوتا ہے کسی شادی میں دیکھ لیا کسی کالج میں دیکھ لیا لڑکیوں کی شکل دیکھ لی تو لڑکوں کو کیسے ایسے آفر ہو جاتی میں اپنے والدین کے ساتھ ایک پارٹی میں گیا تھا آچھا وہاں اپنے وقتیں بہت مشہور فلم ہاں ڈریکٹر تھے آچھا ایسے میوسف صاحب ہاں ہاں انہوں نے وہاں مجھے دیکھا اور انہوں نے ظاہر دیکھے کہ ہم چھوٹے تھے بچپن کا دور تھا جی ہم الگ بیٹھے بہتے سولہ سترہ سال کے ہوں گے کتنے سال کے تھے نہیں میں اس وقت تقریباً بیس کا تھا بیس کے تھے وہی کنچی آنکھیں گورا رنگ ہنسوم ہنگ لڑکیاں فیدا ہونے ایسے میوسف صاحب نے کہا کہ یہ بچہ کون ہے ہاں تو انہوں نے کہا یہ ہمارا بیٹھا ہے اچھا انہوں نے کہا یہ فلمہ میں کام کرے گا انہوں نے کہا پتہ نہیں اچھا انہوں نے کہا پتہ نہیں ہمارے والدین سے کھا بولتی اس کے لئے انہوں نے کہا پتہ نہیں ہاں پارٹی ختم ہو گئی ہم جانے لگے جاتے وقت ایسے میوسف صاحب سے ہاتھ میں لائے سنا دے گا خدا حافظ ہاں انہوں نے میدھا ہاتھ پکڑ کر گیا تھا فلمہ میں کام کر دو کہ میں نے ایک لمحے کے لئے ایک وقفہ سے دیا اس بات کا میں نے کہا نہیں کیوں نیتا اون زمانے میں فلموں میں کام کرنا کو زیادہ وہ باتی سنجھا اچھا نہیں سنجھا تھا وہ والی چیز تھی تجھے مایوب سی بات ہوتی تھی اچھے فیملی کے لڑکیا یا لڑکیا پرے لکھے جو تھے وہ فلموں میں جاتے پہ کتر آتی تھے اچھا تو خیر بات ختم ہو گی پھر یوزف صاحب نے مجھے تھییٹر میں سٹیج پہ دیکھا اس کے بعد لیکن لمبا وقف آیا پھر مجھے آفر آیا دوبارہ پھر کس نے انہوں نے آفر کیا انہوں نے کیا پھر پھر میں نے سوچا کہ تھییٹر بھی نیا نیا ہے پھر پاکستان میں تھییٹر چلتا نہیں ہے اگر شو بیشنس میں جا کے کچھ کام کرنا ہے یا نام کمانا ہے تو فلمیں ہیں اس کے بعد جب دوبارہ ان کا آفر آیا تو ہمیشہ لگنا ہے اچھا ان کی دوبارہ آفر پہ آپ چلے گئے کچھ دل میں ہوا تو ہوگا کہ شکیل صاحب لوگ دیکھیں گے نہیں مگر میں نے جا کے ان سے نینا یہ کہا تو کہ سر ہمیں نہیں پتا کیونکہ فلموں کے نہیں پتا فلموں میں آپ چلے چلے نا چلے نا چلے نا چلے میں اس وقت تک جو تھا میں جاپ کر رہا تھا ایر برازی جنسی میں تو میں نے کہا کہ اگر میں فلموں میں کیا کام ہے اب نہیں ہوا تو میرے ناوکری بھی جائے گی تو لہٰذا میں نے اس سے کہا کہ سر میں کام کروں گا باکہ میری شرط یہ ہے کہ میں رات میں کام کروں گا کہ دن میں میں اپنا آفرس نہیں چلوں گا ارے بابرے دبل شفٹ تو اس کے بعد دنوں نے مان لیے تو آپ نے دن میں ناوکری کی اور رات میں کام کرتا ہے یہ آپ کی انٹری ہوئی یہ انٹری کی کہا یہ انٹری تھی بری اچھا اب میں آپ سے پوچھوں گی کہ آپ کیسے آئیں غزالہ گیفی کی انٹری کیسے ہوئی کتنا ندا ہر دفع یہی سوال ہوتے ہیں کہ کہاں سے آئیں اور کیسے آئیں وہی کالج میں تھی اور میں شما کا ہو رہا تھا اور اس وقت بجیہ تلاش کر رہی تھی بجیہ ہمیشہ سے یہ ہوتا تھا کہ جب اپنے ڈرامے کرنے ہوتے تھے تو ان کو نہیں کوئی شہرہ چاہیے ہوتا تھا آج کل لوگ بیٹوں کے لیے بہوئے ڈھونڈنے کے لیے ایسے کرتے ہیں جس طرح ویسے اس زمانے میں رائٹرز اپنے ڈرامے کی ہیروین اور ہیرویں دونے کے لیے بلکل ایسی کرتے تھے جو لڑکی دیکھ لی کیونکہ مجھے پتہ ہے میں اپنے ڈرامے کے ساتھ اس دور میں رہی ہوں تو بلکل ایسے ہی ڈھونڈی جاتی تھی اتفاق ہے کہ شکیل صاحب کو ہی اپروچ کیا تھا پہلے بجیہ نے اچھا ہاں شما کے لیے لیکن انہوں نے کہا کہ یہ بڑے ایکٹر تھے نا انہوں نے کہا کہ نہیں میں کوئی نہیں چہرے والی لڑکی کے ساتھ کام نہیں کروں گا جو نیا میں جانتا نہیں اور واقعی مجھے کوئی جانتا بھی نہیں تھا اس وقت تو خیر جاوید شیخ کا سیلیکشن ہو گیا سب کچھ ہو گیا جب آن سکرین انہوں نے فرس ٹائم دیکھا تو انہوں نے بجیہ کو آ کر کہا کہ ریپلیس کریں بجیہ نے کہا اب نہیں ہو سکتا جیسے انہوں نے کہا کہ اس زمانے میں فلموں میں کام کرنا مایوب سمجھا جاتا تھا اور پرمیشن نہیں ملتی تھی وہ تو ان کے پیرنٹس نے ان کے اوپری کہہ دیا ڈال دیا آپ کو کیسے پرمیشن میری ڈرامے میں کام کرنی تھی نہیں مل رہی تھی وہ بجیہ ہی کی وجہ سے وہ گھر آئی کیا وہ گھر آئی ملی میرے والدین سے اور ان سے بعد کی مدر سے بھی اور فادر سے بھی خیر میں نے سنا آپ کی اردو تھی اچھی نہیں تھی بہت فارغ تھی اردو میری بہت فارغ تھی جیسے ابھی آپ نے کہا کہ شروعات لیکن اگر آپ اردو میں کہنے جائیں گی تو ابتدا ابتدا کے دور میں تو اب اتنا سارا اتنا نالج نہیں تھا اردو کے بارے میں اتنا سب کچھ کے کیسے بولا تو سین کاف کا بھی تھوڑا سا تھا پرابلم تو وہ سارا بچیاں نے مجھے ٹرین کیا ہے کہ امی ابو سے کیسے پرمیشن لی سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ ذرا بچیوں کو بھی پتا چلے کہ امم ابا سے کیسے پرمیشن لینی ہے امم پھر بھی مان گئی تھی لیکن ابا بلکل راضی نہیں تھے ابا میرے فادر مرون یہ کہتے تھے کہ نہیں یہاں ہم رہتے ہیں لوگ کیسی باتیں کریں گے اور یہاں سے جانا آنا کتنا مشکل ہو جائے گا لیکن بجیاں پھر بجیاں تھی انہوں نے سب کو منایا کہ بیٹا اور اتنے سادہ لوگ تھے اس وقت سوچو نیدہ کہ انہوں نے کہا میں اس کا نام بدل لوں گی ٹھیک ہے اب وہ سادگی دیکھو میرے فادر کی کہ انہوں نے کہا اچھا بھئی کتنا بدل جائے گا آپ کا چہرہ کتنا بدل جائے گا لیکن وہ مان کے تو نام نہیں بدلا بدلا نام بدلا میرا گھر میں مجھے راہیلا کے نام سے بلاتے ہیں لیکن ویسے میرا نام غزالہ ہے بائی برت جو نام رکھا جاتا ہے وہ غزالہ ہی تھا وہ غزالہ ہی تھا تو آپ نے پھر وہ ٹی وی کا نام مجھے اچھا بھی وہ ہی لگتا تھا لیکن بس وہ گھر والوں نے بدلا تھا میرا نام تو وہ چینج نام کے ساتھ پھر چلتے رہے اور دو نام بڑا مشکل ہو جاتا ہے ایک اور نام تھا ان کا راہیلا راہیلا وہی تو کہا وہی تو بتا رہی ہے وہی تو بتا رہی ہوں راہیلا کے نام سے اور پھر اس کے بعد یہ شما بن گئے شروع میں ہم ان کو راہیلا ہی کہتے تھے ہاں لیکن نام ان کا بتل کیا غزالہ وقت جا گیا جی جی اچھا آپ کا نام سما مسور ہو گیا اس کے بعد راہیلا اور غزالہ پیچھے رہ گیا سما آ گیا آج بھی بلاتے آج بھی رات و رات سٹار بن گئے وہ دور ایسا تھا یہ دور ایسا نہیں یہاں پہ لڑکیاں بہت سٹرگل کرتی ہے تب جا کے وہ اپنی پہچان کرا پاتی ہے اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ایک پی ٹی وی تھا اور اس پہ ایک خاص ٹائم تھا آٹھ سے نو پلے چلتے تھے تو اس میں جو بھی اپیئر کرتا تھا وہ ظاہر ہے اپنا نام بنا کے جاتا تھا اچھا یہاں شما سے آپ رات و رات سٹار بن گئے آپ کون سے ڈرامے سے رات و رات سٹار بن گئے کون سے ڈرامے یا کون سے فلم جو تھی وہ اس نے آپ کو ایک دھکا دیا آپ کی فیلم میں کہ آپ اوروچ پر آگئے اگل حرفی ہے یا اس سے پہلے میں گیا میرا نام بدلا گیا اچھا آپ فلم میں گئے تو نام بدلا کیونکہ جنہوں نے مجھے انٹرڈیوز کرایا اسیو یوسف صاحب ان کا نام خود اسیو یوسف تھا ان کے بیٹے کے نام اقبال یوسف تھا اچھا اس زمانے میں پھر یوسف خان بھی تھے اور اس کے علاوہ اقبال یوسف جیسے میں نے پھر آئے ان کے بیٹے تھے آپ کا ایکچھا نام کی ہے یوسف یوسف کمال یوسف کمال یوسف کمال تو انہوں نے کہا کہ اتنے سارے یوسف موجود ہیں کمال بھی ہیں کمالی رانی بھی ہیں تو ایک نئے یوسف کمال آئے گا تو یہ باتی بنے گی سارے یوسف کمال موجود ہیں تو نئے نووارت کے لئے اچھا نہیں یہ تکوئے بدلتے نام خیر ہم نے کہا چھتی کہ ہم کہا جا کے سوچتے لئے کہ کیا نام ہونا چاہیے کیا مناب ہے وگر اس دوران میں اللہ بخش احمد صاحب نے اور جو فیاض حاشمی جو گانے لکھتے تھے انہوں نے آپس میں تیہ کر کے میرے نام شکیل تجویز کر کے آپشنز دیئے تھے آپ کو کی شکیل ہے کوئی نہیں آپشن نے کہا یہی ہے نہیں نہیں نہ کوئی پوچھنا کوئی مشورہ کرنا نہ بتانا نہ سننا ہم سوچتے ہی رہے گئے چار دن کے بعد اخبار کھولتا تھا پورا پیج کا اشتہار جس میں میری تشویر چھپی ہوئی انٹروڈیوسنگ نیو فیش شکیل اب جو رات کو او زبانے میں جو فرموں کا اختتاز اب ہوتا تھا مہورت کہتے تھے جب میں پہنچا ہوں تو سب لوگ مجھے شکیل شکیل کے دام سے پکا رہے ہیں میں کسی میں جوابی نہ دوں تو میرے لیے تھی کوئی نام تھا میں ریاکٹر نہیں کرتا تھا تو اس طرح سے میرے نام بادلا گیا بات نام بدلنے کی اگر رہے تو راہیلہ جس سے کہہ رہی ہیں پہ ان سے بھی پوچھ کے تو نام نہیں دکھا گیا تھا ان کا نام تو تو ان کے والدے اندر دکھتیا تھا جب پچے پیدا ہوتا اس کو نام رکھا جاتا اسے کو کچھ پوچھتا نہیں تو آپ نے کہا جب ایکٹر پیدا ہوا تب بھی نام نہیں پوچھا رکھ دیا نام جو ہے وہ رکھ دیا اب جب میں شو بیزنس میں آیا تب بھی ان کسی نے مجھ سے پوچھا نہیں میرے نام شکیل رکھ دیا تو اب جا کے اتنا عرصہ گزرنے کے بعد کیونکہ ڈاکیمس وغیرہ پر پاسپورٹ وغیرہ میں میرے نام جس طرح کمالی ہے اچھا تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اب اتنے عصے کے بعد مجھے پوری دنیا شکیل ہی کھاتی ہے شکیل ہی کھاتی ہے میں ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہی ہوں وقفے کے بعد یہ تو تھی آپ کی کریئرز کی کہانی کیسے انٹری ماری زندگی میں آپ کے سپاؤسز نے کیسے انٹری ماری یہ جاننے کے لیے چھوٹا سا وقفہ وقفے کے بعد دیکھتے رہیے شان سہور ویلکم ویلکم باک آپ دیکھ رہے ہیں شان سہور ہمارے سٹارز کے ساتھ خزالہ کیفی اور یہاں شکیل صاحب ہمارے پاس موجود ہیں یہ دو ایک ایسے میں کہوں گی کہ ہمارے لیجنڈز ہیں جن کو مجھے اتنا موقع نہیں ملا انٹریو کرنے کا اور آج میں اپنے آپ کو خوش نصیب مان رہی ہوں کہ یہ دونوں میرے یہاں سیٹ پر موجود اور میں ان سے اتنی گھپ لگا رہی ہوں بریک کے دوران بھی وہ ایک تسکین مجھے لگتا ہے نا پوری نہیں ہوگی ان دو گھنٹوں میں جب تک ہم ساتھ ہیں سو میں نے آپ کو بریک پہ جانے سے پہلے کہا تھا آپ نے جانا یہ کہ ایک ایسے فیل میں انٹر ہوئے اور پھر ان کی ساتھ ان کی لکھ بھی تھی ان کے ساتھ ان کا ٹیلنٹ بھی تھا اور اچھی نیت بھی تھی تو کہ یہ سٹار بن گئے اب سٹار تو بن گئے مجھے یہ پتہ ہے میں دیکھیں اندر کی باتیں بہت جانتی ہوں اور مجھے سب سے پتہ چلا ہے کہ بھئی لڑکیاں تو دیوانی تھی کوئی شکیل صاحب کی تو آپ کی جو بیگم ہے وہ کیسے آپ کی زندگی میں آئے اتنے سارے جب آپشنز ہو میری بیگم میری زندگی میں کیسے آئیں کیسے آئیں وہ بھی ایک ایک کہانی ہے نا اس کے پیچھے ایک ہاں ایک طرح سے یہی سمجھ دو آپ نے انہیں دیکھا کہیں یا انہوں نے آپ کو دیکھا تھا آپ ان کے پیچھے پڑے کہ وہ آپ کے پیچھے پڑے کوئی کسی کے پیچھے نہیں پڑے ارے جا کیا مجھے دو میں نے تو سنا ہے love marriage نہیں love marriage ہاں سوالی بھی پیدا کیوں میں نے تو یہی سنا ہے میری زبردستی ایک جگہ منگلی کر دی گئی تھی اچھا امی ابو نہیں کر دی گی کس نے کی تھی زبردستی اللہ بخشی میرے بہنوئی جو تھے وہ میری والدہ انہوں نے سب کو گرامہ لگایا تھا اچھا اس کے متعلق میں زیادہ نہیں کہوں گا کیونکہ وہ خاتون اب اس لدیا میں نہیں چلے آپ ان کا نام نہیں لیں لیکن وہ پسٹا کیا تھا زبردستی وہ خاتون آپ کو پسند کرتی تھی یا زبردستی بات یہ تھی کہ وہ میرے ساتھ رام کر دی تھی وہ اچھی آٹس تھی اور میرے بہنوئی جو ہیں وہ آگئے تھی دیکھنے کے لیے چھوٹنگ اچھا وہ ہماری شادی کا سین تھا تو وہ دولن بنی ہوئی تھی میدولا بنا باتا ان کو سالا کچھ بہت اچھا لگا گی تو انہوں نے جا کے میری والدہ سے کہا اپنے بہت اچھی ہے وہ تو باس اسی ہے بھائے لہذا ان سے معاملہ کر دیا جائے اچھا میں کہتا رہا کہ نہیں بھائی وہ ایک ڈراما ہے وہ ایک ڈرک کہانی ہے عام زندگی میں وہ خاتون بہت اچھی ہے میری زندگی ان کے ساتھ نہیں کجا سکتی مختصر یہ کہ وہ زبردستی نہ کہنے کے باوجود بھی وہ منگنی ہو گئی اوڑے بھائی پہلی دفع میں سن رہی ہو لڑکے کی زبردستی منگنی کر دی اور وہ بھی شومیس کے لڑکی کے ساتھ کیونکہ ساتھ بیٹھے میں چلتی اور وہ اس دور میں سالی ان کی ان سے دوستی تھی اچھا تو دیسے ہوتا ہے نا دوست ایک دوسری کا کہہ آتے ہیں اب منگنی ہونے کے بعد ان کی والدہ جو تھی وہ بہت سافت مزاج تھی وہ ملنے نہ دے ہمیں اچھا تو یہ جو دوست میری سالی تھی نا ان کی دوستی تو یہ بولا لیتی تھی ان کو اپتاس شیل رہے ہیں جو آپ کی ایکچول ابھی سالی ہے جو میری سالی ہے ابھی ہیں جو وہ بولا لیتی تھی آپ کو مدب آپ کی منگیتر کو چھپا کے اپنے گھر بولا لیا اور آپ کو ادھر تاکہ بیل بیل آپ انڈرکشن دو جائے اور میری بیوی جو ہے اب وہ تاش خیل رہے ہیں چار لوگ کھل رہے ہیں اچھا اچھا اب مجھے بھی بولا لیا گیا ان کو بھی بولا لیا گیا میری بیوی جو تھی وہ بجے شکیل بھائی کہتی تھی آپ کی بیوی جو اب ہے اب ہے وہ مجھے شکیل بھائی کہتی وہ اس گیدرنگ میں تھی دائرے میں تھی وہ مجھے شکیل بھائی کہتی تھی اس کے بعد جب میں پہنچ گیا تھوڑے کے بعد وہ اٹھ گئی کہ آپ آ جائیے شکیل بھائی آپ بیٹھ جائیے تو پھر میں اور وہ خاتون جو ہے وہ ہم پارٹنرز بن گئے اچھا یہ تو کہانی بات ختم ہو گئی ماملا فزیل آؤٹ ہو گیا منڈی ٹوٹ گئی اچھا مگر بدبزگی سے نہیں ٹوٹی اچھے سکتی خواہدے سکتی خواہدے سکتی بات نہیں بن سکتی سکتی میری والدہ بہت دیگمار اچھے سکتی اس کے بعد وہ اسپیدال سکتی جب گھر آئے گی اب ہماری بہن تھی اس کی شادی ہو چکی تھی گھر میں سف دو بھائی تھی ہم میں ہوں میرے بھائی اور تیسرا بھائی بہا ہوتا تھا جو میری سالی ہیں وہ میری پاوراسن بھی تھی اچھے انہوں نے ان کے کہا کہ تم دو لڑکی ہو تم اپنی ماں کی اس طرح سے دیکھ بھائی نہیں کر سکتے وہ بیمار ہیں ہاتھون ہیں ایک ایسی چیز چاہیے جو ان کی دیکھ بھائی کر سکتے اچھے تو وہ زبردستی میری والدہ کو اپنے گھر لے گئی اچھے اور وہاں جا کے انہوں نے جس کبرے میں ٹھہرایا وہ میری بی 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 کا کمرہ تھا اچھے چند دن میری والدہ رہی وہاں پہ اور فری میری بی بی کا جو نام میں فری کہتے ہیں فری کی کمرے میں رہی بعد میں پھر ہسپتاعت سے دیتی میری سالی جو تھی ان کو دیکھنے جاتی تھی اور وہ میرے لیے لڑکیاں تراش کر رہی تھی اچھا آپ کی سالی میری سالی تو میری والدہ نے ہاسپٹل میں کہا کہ تم کہا کس کس کی تصویر علاقے بجے دکھاتی ہوگی صاحب آتی ہے کہ اگر تم لوگ یہ مسئلہ نہ پیدا کرو تو مجھے تو تمہاری بہن بہت اچھی لگتی ہے اور ان کی کمرے میں رہ رہی تھی وہ وہ اسی کمرے میں رہ چکی تھی اسی دی ان کو دیکھتا ہے تو انہوں نے کہا کہ میری سالی شادی کرتا ہے آہ بیٹھتے والدہ کی طریقہ دن بلد خراب ہوتی کی مختصور یہ ہے کہ انہوں نے مجھ سے ذکر کیا ہاں میں اس وقت بہت افسر تھا کیونکہ مجھے بہت خراب تھی میں ان کے لیے بلڈ ڈھونٹا پیدا تھا ان کا بلڈ آگیا اور آپ ان کا کام بھی نہیں کال سکتے تھے زائرے اس وقت وہ بیرے ذہن ہی نہیں تھا میں نے کہا کہ میں شادی کی طرح سوچوں یا کیوں کیوں کیا تب آرے بات بات کروں تو میری والدہ نے جب کہا کہ میں تو کہتی ہوں کہ اس سے کہ اللہ تم شادی ہے تو میں چل کیا میں نے کہا اس وقت آپ کی طبیعت خراب ہے یہ کوئی وقت اس بدا میں شادی کی بات ہو رہی یہی وہ ہے تو کٹ دے لانگ شوڑی شور میری والدہ کے تقال ہو رہی ہے سوئیم سب لوگ جب آن ہوئے میری فری کی فیملی جو ہے وہ بھی آئی میری باقی فیملی کی جو خواتین تھی ان کو پتا تھا کہ یہ اب والدہ بچھے دی گئی یا کیا لڑا رہ گیا ہے کوئی ہے نہیں اس کی شادی کر دینے شاہیے تو ان کو یہ پتا تھا اس کی منگنی ہوئی ہے اور وہ خاتن بھی آئی تھی ان کا سب کا ارادہ تھا کہ اسی سے کر دی جائے شادی تو میری ایک خالہ جو تھی وہ آئی میری پاس تو میں نے کہا دیکھو وہاں یہ چیمہ کوئیاں ہو رہی ہیں باگر شادی کرنا تو بیٹا وہاں کرو جہاں تا بری ماں چاہتی تھی پھر اس طرح پھر میں چل گیا میں نے کہا سوائم کے وقت آپ لوگ شادی بیا کی باتیں کر رہے ہیں پھر اس طرح پھر وقوا بیٹا پچھے لوں ماں گیا پھر وہی شادی کی بات ہوئی میں نے کہا باپا ٹھیک ہے جو آپ کہتے ہیں کہ جہاں میری ماں شادی بیاں کرنا چاہتا ہے ماں کرنا نبکر دیتے تو اکیہ ہو گئے پھر چلے جائے گیا فری سے شادی ہو گئے تو جا کے میں نے کہا جاہیے رشتہ مانگ لیجی مجھے لوگ چلے گئے ان سے پوچھو نا ان کی سالی کون ہے ازرا ازرا بتائیں نا آپ سالی کون ہے آپ کی ازرا ازرا منصور اچھا جی ان کی بہن ہے چھوٹ ازرا منصور اپریڈیویجن میں کام کرتی اس وقت بھی کام کرتی تھی گاہے گاہے کام کرتی تھی دنوں نے میرے ساتھ انکل رفی میں کام کیا تھا اچھا وہ ماری پوروشن بھی تھی و אנחנו ا Morocco ایسے رشتہ ہوا ایسے شادی ہوئی تو یہ وہ شکیرویہ بھائی کہتی تھی مجھے اور جب ہمارا نکھا ہوا ہے ہاں اس کے بعد کے کہانیا آگ ہے وہ لنبی ہو جائے گیا یہاں فری شکیل سابکو ایسے ملی کہ امما کی چوئس ارینج میرے اچھا میں سمجھی گا لب نارج وغیرہ کی کہانی ہوگی رومانٹک ہیرو رومانٹک رولز لیکن اچھلی ارینج مارج ہوگی اب یہاں آتیوں میں اس کہانی کی طرف ہاں جی مجھے یہ سب بتائے کہ ایک خوبصورت سی لڑکی ان کی کہانی بھی کچھا سی ہی ہے ان کی کہانی تو ایسی ہے اپنے اممہ اببہ کی زبانی سنجھے کہ خوبصورت سی لڑکی آئی اور کیفی اڑا کے لے گیا ٹی وی سے اڑا کے لے گیا یہ کیسے آپ کا رشتہ ہوا بس رامو میں دیکھا آپ کو وہی شما کے دوران پیچھے پڑ گیا آپ کے یہ بھی مجھے پتا ہے پیچھے پڑ پڑ کے شادی کی آج کے دور میں ہوتی تو شاید میں نہ کرتی محسوس سی لڑکی اور یہ سارے کسے مجھے پتا ہے کہ بھائی اتنی چاہ کے شادی کی وہ دور ایسا تھا اور اتنا کہ بس گھر سے کالج اور کالج سے ٹی وی آئے دنیا کہاں دیکھی تھی کچھ پتا ہی نہیں تھا اتنا کچھ اور جو پہلا ملا اس لگا کہ ہاں جی یہ ہی پیار کرنے والا ہے میں سوری یہ وڈیوز کریوں لیکن کیسے پتایا دیکھو نا یہ تو بزراز کی باتیں ہیں ہندا ہر بات نہیں بتانے کی ہوتی پہلے آپ کو اپروچ کیا یا ڈرامے کے سیٹ پر ٹی وی کے باہر کھڑے ہو گیا وہی ہوتا تھا کہ وہاں پہ ہمارے ریکارڈنگ جب ہوتی تھی سیٹ کے اوپر وہ سیٹ تھوڑے ہی لگتا تھا وہ تو ہمارا جیسے درائنگ روم ہے گھر کا سارے گھر کے لوگ ہیں کھانے آرہے ہیں کھا رہے ہیں تو وہ تو فیملی کی طرح سے کام ہوتا تھا وہاں آکے بیٹھ جاتے تھے مجھے تو نہیں پتا تھا کہ یہ کس چکر میں آکے بیٹھتے ہیں بس ہر وقت نہیں موجود جب آپ کا سیئر ریکار وہاں موجود ہوتے تھے ایک مجھے کھلانے کے لیے اتنے پچیس لوگوں کا کھانا کس کی وجہ سے آرہا ہے اور کیا ہو رہا ہے وہ بہانے بہانے سے آتے تھے کھانے آتے تھے گجرے آتے تھے انہوں نے سب سے اچھا گام پتا کیا کیا انہوں نے بجیا کو پٹا لیا انہوں نے کہا جو صحیح راستہ وہ یہ ہے اس لیے بجیا کی پرمیشن نہ ہو وہ بندہ نہیں آسکتا لہذا یہ گارڈ مدر ہے ان کو اگر میں نے پٹا لیا تو پھر معاملہ سے ہو جائے گا اب بہت زیادہ ساشنا پولیں پھر کتنا ٹائم لگا آپ کو کنونس کرنے میں دیکھیں مطلب شما سے آپ سٹار بن جکی تھی سیدھی سادھی تو تھی آپ بھولی بالی ابھی بھی ہیں میں نے کہا نا کہ اس دور میں ہوتی تو سٹار بننے کا مطلب پتا ہوتا اس زمانے میں اتنی سمجھ نہیں تھی تو بس کہا کہ ختم ہو بجیا نے وقالت کی کہ ان سے کر لو شادی بجیا کو جس حد تک پتا تھا وہ اچھا کہتی رہی لیکن جب پتا جلا کہ یہ کہانی کچھ اور بن رہی ہے تو وہ پھر خلاف ہو گئی تھی اور انہوں نے مجھے بہت سمجھانے کی بھی کوشش کی تھی لیکن پھر جب اکل پہ پتھر پڑے ہو تو محبت ہوتی ہے تو پٹی آنکھوں پہ مجھے وہ کچھ نہیں سمجھ میں آتا نا تو بس میں بھی ست پہ تھی شامہ کی فورن بات ہے آپ کی شادی جی شامہ کی فورن بات ہے اچھا گھر والوں کو کنونس کرنے میں مشکل ہوئی تھی یا وہ آرام سے مان گئے تھے نہیں وہ اسی طرح بلکل اس وقت بھی اببہ میرے راضی نہیں تھے تو پھر آپ نے تیار کیایا یا کچھ سامنے میں بھی کچھ اور کچھ وہ بھی تھے دونوں ہی ملکے ان کی فیملی آرام سے مان گئی تھی ان کی فیملی میں کوئی ایسا بیک راؤن میں تھا نہیں ہے ایسا اچھ مدر تھی تو وہ بیچاری بڑی سمپل سی اور سادھی سی عورت تھی تو انہوں نے کوئی اوبجیکشن نہیں کیا اور پھر لائک شامہ کے فارن بعد آپ کی شادی ہو ہو گئی تھی پھر آپ چلی کیوں گئی کیفی صاحب نے آپ کو ہم لوگوں سے چین کیوں لیا بس وہ پھر دیکھنے کیوں نہیں دیا ہاں وہ ایسا ہی ہو گیا کہ ان کے ساتھ زندگی مصروف ہو گئی بچے ہو گئے ماشاء اللہ اب تو میرے چار بچے ہیں اس وقت تو دو تھے اور پھر باری باری ہوتے چلے گئے ایک دفعہ مجھے ائرپورٹ پر ملی تھی بچہ تو بچہ نے مجھے کہا تو میں صحیح کیفی نے پکڑا ہوا ایک کے بعد ایک موڈل دیتی جاتا وہ تمہیں نہیں آنے دے گا تو بس آپ مس نہیں کرتی تھی ایکٹنگ کو شادی کے بعد بہت ساری لڑکیوں کے ساتھ کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے شادی کے بعد اس کی پریکٹس نہیں کر پاتی کوئی لڑکی پائلٹ بنتی ہے پتہ نہیں کتنے محنت لگا کے پڑھتے ہیں بہت ساری عام طرف میں ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے وہ اپنے کریئے کو پرسون ہی کر پاتی ہیں آپ نے نہیں مس کیا میں نے تو بہت کیا میں نے بہت مس کیا اور کوشش بھی کرتی رہی کہ کسی طریقے سے نا تو آن این آف کرتی رہی مگر بہت وقفہ ہو جاتا تھا کبھی کمرشل کر لیا تو کبھی پلے کوئی مل گیا تو کر لیا اور اچھا ایک سکرپٹ اس وقت تو ہوتے تھے اب تو آتے بھی ہیں تو وہ ہر سکرپٹ کو میں نہیں لیتی آپ نے فلم کی بھی آفر ہوئی تھی ہوئی تھی ہاں جس وقت میں نے شما کیا تو اس کے بعد مجھے ہوئی تھی آئینہ نظر الاسلام صاحب کی اور وہی پھر کیفی نے منع کر دیا کہ نہیں فلموں میں نہیں جانا جیسے کہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ زمانے میں فلموں میں جانا بہت سمجھا جاتا تھا تو مجھے منع کر دیا پھر میں نے نہیں کی جب میں نے دیکھا جا کے فلم تھیٹر میں جب لگی تو مجھے لگا بہت اچھی مووی تھی پھر شبنم نے کام کیا تھا اس میں اگر کبھی کبھار ایسا میں آپ سے دوسری خواتین کے لئے پوچھنا چاہتی ہوں کہ جیسے اگر آپ ماں بھی ہیں بیوی بھی ہیں مگر اندر سے ایک آپ کو ہے تو کہ آپ ٹی وی پہ آ رہی تھی ایک سٹار بن لی تھی آپ کو اس کام میں مزہ آ رہا تھا تو کہیں کہیں ایک ہڑک ہوتی تھی کہ میں کام کروں کرنا چاہیے میں یہ ہی کہوں گی کہ اگر آپ کے اندر کوئی ٹیلنٹ ہے تو آپ کو جو لوگ روکتے ہیں جیسے باز گھروں میں ساس بنا کر دیتی ہیں باز گھروں میں ہزپنس بنا کرتے ہیں تو اگر آپ کی بات نہیں مانتے آپ اپنا کام کریں کیونکہ آپ جب اپنے آپ کو چھوڑ دیتے ہیں تو لوگ فار گرانٹڈ لیتے ہیں ہاں کیونکہ چار دیواری میں جب آپ رہنے لگ جاتے ہیں تو وہ پھر آپ بلکل ایک پتھر کی طرح سے یا کوئی شوپیس بن جاتے ہیں اگر آپ کے اندر وہ ٹیلنٹ ہے تو آپ کو ٹیلنٹ اپنا یوز کریں بلکل آپ لوگوں کے لیے اتنا سیکر فائز نہیں کہ ٹھیک ہے آپ اپنا گھر بھی دیکھ رہے ہیں بچے بھی دیکھ رہے ہیں لیکن اپنا شوق بھی تو پورا کریں جب شہر کر سکتا ہے اپنا شوق پورا اپنی چیزیں پوری کر سکتا ہے اگر وہ رائٹر ہے تو وہ لکھ رہا ہے اگر وہ ایکٹنگ کر رہا ہے یا وہ کسی اور فیلڈ میں ہے تو وہ اپنی کر رہا ہے تو پھر عورت کے لیے کیوں بھابندی کیوں بھابندی لیکن ماشاءاللہ سے آپ پتہ بہت لکھی ہیں آپ نے جو بھی کام کیا وہ ایسا تھا کہ وہ کامیاب ہوا کیونکہ اندر بہت زیادہ ہوتا تھا نا کہ نہیں مجھے کرنا ہے کرنا ہے تو جب اپنے پرسی کا رول ملتا تھا اور اس کے بعد ہوایں اور بہت سارے اور ڈرامی اس طرح پرامیننٹ کام کیا آپ نے تو اس کی اجازت کیسے لیتے تھے بس وہ ایسا تھا کہ زیادہ تر پلیز بجیا کے ساتھ تھے تو وہ پرمیشن ملنی مشکل نہیں ہوتی تھی کیونکہ بجیا کہ یہ نہیں کہتی تھی کہ یہ کرے گی وہ کہتی تھی میں کروا رہی ہوں اور میں اس کو لے کے جا رہی ہوں ایسا ہونا چاہیے تو وہاں منع نہیں کیا جاتا تھا اور باقی پلیز جو ہیں وہ یہ کہ بہت زیادہ جب گیپ آ جاتا تھا تو کہتے ہیں نا تھوڑا سا تر کرنے کے لیے مجھے کہتے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے کر لو تو اس طرح میں نے کیا ہے اچھا بچے کیا کرتے ہیں کس پیل میں ہیں بچے میرے ماشاءاللہ چاروں بڑے ہیں بڑا بیٹا میرا شادی شدہ ہے اس کے بعد والا بھی بڑے والے کے پاس دو بچے ہیں اس کا بیٹا بہت پڑھ رہا ہے اس سے چھوٹے کے چھوٹی سے عمر میں شادی ہے بچے کرنے ہیں آپ بھی جوان بچے بھی جوان یہ فائدہ ہے اب وہ لوگ مجھے دادی نہیں بلاتے نہ وہ مجھے نانی بلاتے ہیں بیٹی کی بچے وہ سب کی میں ممی ہوں میرے بچوں کی ممی میں ہن کے بچوں کی ممی ہوں تو سب مجھے ممی ہی بلاتے ہیں تو بچے بھی اٹیشت ہیں کافی میرے اور ماشاءاللہ فیملی کوئی سپیل میں نہیں آیا بچہ سب میں ہے تھوڑا تھوڑا لیکن سب کے اپنے اپنی فیلڈ اتنی الگ تھی کہ اتنا ٹائم کسی نے نہیں نکالا بیٹی میں بھی ہے اور چھوٹا والا بیٹا بھی میرا سکول کالجز میں بڑے اس نے سٹیج پلیز اور اپنے کیے تو ابھی کسی کا کوئی ارادہ نہیں کہ بھئی ایک ڈراما کر لے یا کوئی ایک سنگل اپیسوڈ کر لے کبھی انہوں نے کوشش بھی ایسے نہیں کہ ہمیں انٹرڈیوز کروائیں ہاں ہے بیٹی میں میرے بہت ہے اببہ روکیں گے تو نہیں اس کو بیٹی کو بیٹی کی بھی شادی ہے اور بچے ہیں اس کے تو وہ ریڈیو کی اینکر بھی واپس امریکہ میں تھی تو کارتی رہی وہاں پہ کام لکھنے کا بھی اس کو بہت شوق ہے اور لکھتی بھی ہیں بس اسی طرح ہے بچے میرے ماشر آپ کے چار بچے ہیں شکیل صاحب آپ کی کتنے بچے ہیں ہم دو ہمارے دو ہم دو ہمارے دو کے بارے میں جانیں گے یعنی ہیرا اور حیدر کے بارے میں جانیں گے چھوڑے سے وقت کے بعد دیکھتے رہیے شان سہور ہمارے سٹارس کے ساتھ بڑا مزہ آ رہا ہے مجھے اور آپ کو بھی آ رہا ہے مجھے کنفرم یقین ہے پکا والا ویلکم ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں شان سہور شکیل صاحب اور خزالہ کیفی صاحبہ کے ساتھ اور جیسے میں نے آپ کو بریک پہ جانے سے پہلے کہا تھا کہ ہیرا اور حیدر جو شکیل صاحب کی بچے ہیں ان کا ہم نے ذکر کرنا ہے تو پلیز بتائیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ سے زندگی میں کہاں پہنچے ہیں بات ابھی ہو رہی تھی کہ بچوں نے کہاں کہاں جا کے پڑا ہے تو پیٹی نے تو انڈس ویلی سے پڑا آچھا ہیرا نے ہیرا بڑی ہے کہ ہیرا پڑی ہے آچھا پاس ساتھ کا فرخد ہونا آچھا اس کے بعد پھر اس سے ہٹ کے بھی وہ پڑتی رہی ہے آچھا ہاں اور ابھی بھی پڑھ رہی ہے ابھی بھی پڑھ رہی ہے تو کیا مددب لائی میں 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 پڑھ رہی ہے آچھا واو آسنا کے بچے آپ کی طرف سے جینز میں آئی تھی آرٹ کیونکہ آپ دیزائنر بھی رہ چکے ہیں آپ کی طرف سے ملی ہے میں میری باری کوشیش انہوں نے نہیں دی اس حوالے سے مطلب یہ کہ ایکٹنگ کے حوالے سے نہیں ہاں آنہ میں آنہ کا ان کی بچپت کا رول کیا تھا اس نے ہاں اچھا ہاں مجھے پتا تو میرا بیٹا بھی تھا اس پر آپ کی بیٹے بھی تھا ہمارا جو بیٹا دکھایا تھا اس پر میرا بیٹا تھا اور ان کی بیٹی ان کی بیٹی تھی اچھا تو جو ہیدر ہیں وہ کیا پڑھتے ہیں وہ لندن سے اس نے ہسپیٹالی ہوتل مینجیمیت پڑھ او میرے بھی بھی پڑھایا ہے پر میرے گراجی سے پڑھا اس نے کیا کہتے ہیں کہ ماں سے تیجویشن کیا تھا اچھا تو اب وہ لندن میں ہی ہے یا پاکساڑا اب وہ لندن میں اب وہ دبائی میں ہے اچھا وہ دبائی میں ہے شادی ہو گئی دنمیا بھی بھی کام کرتے ہیں اچھا میری باو جو ہے وہ ریزینر ہے فیشن ریزینر اخدا یونیورسٹی سے اس نے ڈپلومن ڈگری دی ہے اچھا 10 best students میں سے وہ ایک تھی وہ اس کی بورتیک تھی اچھا بہت ایکسپنسیب بورتیک تھی اس کی یہاں پہ کراچی میں نہیں اسلام آباد اسلام آباد تو وہ بہو آپ نے خود ڈونڈی آہ بیٹے نے خود ڈونڈی بہو آپ نے خود ڈونڈی آہ بیٹے نے خود ڈونڈی بیٹے نے ڈونڈی بیٹے نے ڈونڈی اور کہا یہ بیری پسند ہے شادی کر دو ایسا نہیں میں اس سے دھونڈی اس نے پھر ہم پھر بتایا کہ میں نے دیکھ دی ہے اب آپ لوگ دیکھ لیں تو پھر میں گیا میں ملا اس سے جب میں اس سے ملا تو تیب ہوا تھا کہ میں اس کو لنچ پر لے جاؤں گا تو گاری میں آ رہی تھی وہ گاری کر کے درائیو کر رہی تھی اور ہیدر کہ ہمارے ناوش نیس کے پتہ نہیں اب با کو پسند آتی ہے یہ نہیں آتی ہے اب آگے کیا ہوگا میرا بند بس اببہ کا روب ہے کہ اببہ سخت بہت نہیں بخصا دیے کہ اس کو تو پسند آگئی تھی اب ان لوگوں کو پسند آتی ہے ماباب کو پسند آتی نہیں آتی ہے تو پھون کر رہا ہے مجھے اور میں گاڑی میں بیٹھا باؤں وہ بہو میری چھڑا رہی ہے گاڑی ابھی مجھ سے پوچھ رہے ہیں اور میں اس کو گول گول جواب دے رہا ہوں میں اس کو تنگ کر رہا ہوں کہ میں نے کہا نہیں دیکھا ہے اور اس لانگ میں کہا کہ وہ خدا نیابس ہو رہا ہے اچھا میں نے کہا زیادہ بات مت کرو وہ سنا نام ہے میری باؤں سنا گاڑی چھڑا رہی ہے میں زیادہ بات نہیں کر سکتا ہوں اب ان کا پھر فون آ رہا ہے گاڑی چھڑا رہی ہے کہ کیسی لگ رہی آپ کو اور مستخل فون کر کر پوچھتا میں دنگ کرتا رہا ہے خیر مختصر یہ کہ مجھ سے بہت پسند آئی ہے میں ان کے گھر کیا اسے ملا پھر بعد میں رفع ہو رہا ہے ایدر کے شادی کو کتے سال ہوگے چھ سال ہوگے چھ سال ماشاءاللہ آپ کے بھی پوتے پوتی ہیں پوتہ پوتی ہیں ان کی شادیگہ آپ نے کیا سوچا پھر بیٹی بھی شادی شدہ ہے وہ بھی وہاں ہے پہلے جدہ میں ہوتی تھی اب وہ ریاد میں ہے ماشاء اللہ اس کی بھی بچے ہیں میں جواب دے دوں وہ کیسے بچے ہیں تین ہے نا شک دو بیٹی کا نام کی ہے ہرا نا بیٹی کا نام تو ہرا ہے تین بچے ہیں نا دانیا وہ بیٹی دواسی وہ ماشاء اللہ سے بیٹ سال کی ہوگی ہے بہت پیاری ہے وہ ٹرانٹو میں ہے کانیڈا میں پڑھ رہی ہے ماشاء اللہ سے ایک سال کے بعد وہ گریجویشن کر لے گی ایک سال کے بعد ایم سم نانا اور اس کے بعد اس کے دو بچے اور چھوٹے ہیں وہ بھی ماشاء اللہ سے وہ اپنے گھر میں سیٹل تو دونوں بچے آپ کے باہر ہیں آپ مس نہیں کرتے ہونے بہت زیادہ مس کرتے ہیں وہ دور ایسا آ گیا ہے نا پہلے ہوتا تھا بچے پاس پاس پڑھنے کے لیے جاتے تھے لیکن پھر فیملی میں ہوتے تھے سارے لوگ مگر اب اس سب کے اپنے اپنے مگر بچوں کا بھی قصور نہیں ہے اس لیے کہ مہنگائی بھی اتنی ہیں اور سٹراغل اتنی کر رہے ہیں پہلے کے لوگ اتنا سٹراغل نہیں تھی کیونکہ ایک فیملی ہوتی تھی ایک گھر ہوتا تھا اب سب کے اپنے اپنے گھر ہیں تو ظاہر ہے ایڈوکیشن اتنی مہنگی ہو گئی ہے بچوں کے لیے اور نہیں ہے تو وہ سب چیزیں ملا کے تو پھر مشکل ہو جاتی ہے میدہ وہ وقت چلا گیا جب جوائن فیملی ہوتی تھی وقت بدل کے احادات بدل گیا ہے اور فیزا مانا بچیاں جو آتی ہیں بھویں بننی چاہتی ہیں کہ اس طرح سے جوائن فیملی سے اور میرے خانم میں اس میں کوئی خرابی میں نہیں ہر لڑکی کی خواہش ہوگی اس کا اپنا گھر ہو تو ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں تھا کہ جا تم بھائی شادی ہو گئی ہے تم اپنے گھر میں رہا ہو رہا ہے سوائے سے کہ یہ خوش حکمت ہے کہ ان کی بچوں کی سب کی شادیاں ہو چکی ہیں مگر سب اسلام آباد میں ہیں سب اسلام آباد میں ہیں اور انہی کی وجہ سے میں کراچی شفتی ہوتی کیونکہ میرے بچے اپنے اپنے گھروں میں ہیں اور سب بیٹا بڑا والا بھی اس کا بھی اپنا کام جو ہے آپ سب ہوگی کھٹے رہتے ہیں نہیں سب کے اپنے اپنے گھروں میں شادی کر کے ندام میں نے رکھا اپنے ساتھ اتنے عرصات اتنے عرصے میں لڑکیاں ٹرین ہو جاتی ہیں اس کے بعد اپنے اپنے گھر پر اپنی اپنی سمیداریاں خود کرتے ہیں کیسی خوبصورت ساس ہے آپ تو کیسی آپ کی بہویں سے بنتی ہے ماشاءاللہ مجھے بہویں کبھی بہو نہیں لگی میں دونوں کو بیٹیاں ہی سمجھتی یہ بہت اچھی ساس ہے ہاں ہماری دوستی بھی ماشاءاللہ اتنی اچھی ہے کہ ہم آپس میں بہت اچھے رہتے ہیں بہویں نہیں کہتی ہیں آپ کو کہ یہ ڈراما کریں کہتی ہیں بہت کہتی ہیں مجھے کہ آپ کیوں نہیں اپنا ٹائم دیتی ہیں لیکن پھر میں نے کہا کہاں سے پابندی کی نہیں مگر یہ کہ رزالہ جوہنہ نے شادی کے بعد ابھی بھی کام کر رہی ہیں بہت اچھے کام کر رہی ہیں کام کر رہی ہیں نا ان کو ہم اور دیکھنا چاہتے ہیں وہ ایک رہ گئی یہ تشنگی جو آپ نے بیچ میں کام چھوڑ دیا تھا سو وہ ایک تشنگی رہ گئی ہے تو اپنے فانس کی خواہش کے مطابق ندا وہ جو ایک وقت تھا نا جب ہم کام کرتے تھے تب ہوتا تھا کہ سکرپٹ ہے اور یہ سکرپٹ پہ کام کرنا ہے اب ہوتا ہے کہ فون آئے گا اسسسٹنٹ کا آپہ یہ یہ ڈیٹس چاہیے ڈیٹ ہے بھائی آگے تو کچھ بتاؤ کہانی کیا ہے سکرپٹ کیا ہے وہ کچھ نہیں پتا بھائی آپ کے پاس یہ ڈیٹ آویلیبل ہے اچھا ہے اچھا ٹھیک ہے میں آپ کو بتاکا اچھا کوئی خواہش ہے ایسی آپ کی جو آپ کو کرنا چاہتی ہے میں نے ہمیشہ آپ کو بہت سوفٹ کیارکٹرز کرتے ہوئے دیکھا یہی بات میں نے بھی کہی تھی میں نے کہا کہ مجھے تھوڑا سا ڈیفرنٹ رول چاہیے تھوڑا نیگٹیف کرنے کا موڈ ہے آپ کا نیگٹیف رول کرنے کو ملے اور اگر ظالم ساز کا کیریکٹر مل جائے پھر آج کل تو اسی طرح کی ڈرامے بن رہے ہیں پھر کیا کریں گی کر کے دکھا دوں گی میں لیکن مجھے ڈیریکٹر نے کیا کہا آپ کے موڈ پہ اتنی سوفٹنس ہے کہ آپ کو سخت رول نہیں سخت رول میں آپ کو اپنا ایکشن اور آپ کا میک اپ اور آپ کا سٹائل بنانا ہوتا ہے اگر مجھے آپ اس طرح دیکھوں گی تو آپ کو میں سوفٹ ہی لگوں گی لیکن اگر تیڑی عورت بندہ ہے حرافہ جس کو کہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کا میک اپ آپ کا سٹائل سب چینج ہو جاتا ہے تو وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کو پھر اپنا آپ بنانا پڑتا ہے کہ یہ رول میں نے ایسے کرنا ہے جیسے عشرت حاشمی تھی ماشاءاللہ انہوں نے ان کو جنت نصیب کرے تو وہ ایسی تھی نہیں لیکن وہ اپنا رول کو بنانے کے لئے وہ بنتی ایسی تھی کہ لگتا تھا کہ ہاں یہ ساری چیزیں جہاں قصہ مہربانو کا جی جی احبال اسین کے سوائی ایسا کہ مجھے غزالہ چینی لگی اس میں یہ نیکیٹیف رول کرنی گی اس میں لیکن میں کریڈٹ دیتی ہوں اقبال کو کہ اقبال اسین نے مجھے کہ میں کیسے کروں گی مجھے نہیں کہنے لگے میں آپ کو کرواتا ہوں اور پھر انہوں نے جو ڈیالوگس دیے مجھے بڑا مزایا ہے مجھے بڑا مزایا ہے کچھ ڈیفرنٹ کرنے کو مل رہا ہے ایک اور بھی آپ کا کھیل ہے اس میں آپ یاد کریں میں کھانے کو کچھ منگا لوگ نہیں نہیں یہی اس کا جو ہیرو ہے سمی خان کے بیٹا ہے جی اشکلا اچھا اشکلا اشکلا ادنا سمی خان کے بیٹے کی بات کریں اس کا نام اس میں ازلان تھا ازلان لیکن ازلان زیبہ بختیار کا بیٹا ہم زیبہ کو جانتے ہیں ہم عدنان کو نہیں جانتے ہیں ہم زیبہ کو جانتے ہیں ہاں جی ہماری زیبہ بختیار کا بیٹا ہے بلکل ہماری ہے وہ اچھا بھی میں کچھ کھانے کو مانگاتی ہوں آپ کے لئے ردہ کیا بنائے ادت تو آؤ زرفت میں آرہی ہوں بڑی پتاخو سی شیف ہیں ہماری مزے مزے کی خوشبوئے ہیں ریزو بتائیے رمزان کا معنی ہے مزے چکن علیہ ہے آپ کے لئے اور ایک نڈا ریزو تم سے مجھے گپ لگانی ہے ادر تو آؤ یہ لگا ہوں اممینے کھانا نہیں کھا یا مجھے پتا تھا یہ کھانا بتایا تھا مجھے بڑا مزاکہ بناتی ہیں ریزو پر آؤ ہے کیا یہ سرا ریسیپی تو بتاؤ میں میں بہت جاؤں سر ایدھر چپل نہیں نظر آئے گی تو بھائی چپل چپاؤ ریدا کی بہت جاؤں سر پہلے تو بہت اونر کی بات ہے کہ آپ لوگوں کے لیے میں کھانا بنا رہی ہوں سر بہت اچھا لگا آپ لوگوں سے مل کے اور نیدا آپ سے تو ہمیشہ آپ لوگوں کی طرح ہیں سو بیسکلی یہ نانز میں نے بیک کیا ہے آبن کے اندر اس کے اندر کیما اور چیز کی ستفہنگ ہے اچھا اچھا خمیر ڈالا میلے کے اندر سالٹ ڈالا تھوڑا نمہ اور تھوڑا سا ہم نے چینی کے ساتھ جو ایکٹیویٹ کیا ییسٹ کو خمیر کو اور اس کے بعد اس کو گوند کے ہم نے گھنٹے کے لیے رکھا اچھا ابھی تم سہری کہہ رہی ہو کہ سہری میں ہم یہ کھا سکتے ہیں تو اگر ہم جیسے رات کو سونے سے پہلے ہی سب گوند گاند کے رکھ دیں خمیر اس کا جب سی وقت گوند لیں اللہ اسی نمت میں ہمت ہوتی ہے اچھا ہمیں ہی تو ہوتی ہے پتہ نہیں یہ نہیں ہوتی ہوگی تو پھر صحیح میں یہی دیکھ رہی تھے تھے مزہ مزہ سے وہ بنا رہی تھے مجھے نا شوک ہے بہت دیکھ رہا ہے میں ریسٹورانٹ میں بھی اور مطلب مجھے بس کھانے کا ہی شوک ہے اور ادا پریزنٹیشنز کتنی اچھی ہے کھانے کے شوک ہے مگر آپ کے جسم سے نہیں لگتا ہے صحیح 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 کہہ رہے ہیں کھانے کے شوک ہے کھانے کے شوک ہے نہیں صحیح کہہ رہے ہیں سر وہ جنیتک ہے پتہ نہیں میں موٹا ہونا چاہتی ہوں نہیں مجھے نیدہ تو جانتی ہوں جتنے سالوں سے یہ میری امی بھی بہت پتلی دی مجھ سے بھی زیادہ تو آپ سوچیں ہوں کیا تھی اچھے تم نے یہ نہیں بتایا تندور کی روٹی بنائی اس کے بعد قیمہ بون کے جسے رات کا بچ جاتا ہے قیمہ وہ آپ نے سٹف کر دیا تھوڑی سی چیز ڈال دی نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں اس کو ریپ کیا اون میں ڈالا اون نہیں ہے تو تبے پہ ڈال دیں آپ چھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے چیز ڈالے گے اندری اندری تو وہ اس کو سٹک کر لے گی ساتھ وہ کر لے گی وہ اندر کود ہی میٹ ہو جائے گا اب یہ ہے نا کہ اچھا ہی پکڑا اور ایسے کھا ہا نا ویسے ہی روٹی اور قیمہ ہم کھا رہے ہوتے ہیں سہری میں تو اس طریقے سے آپ کھا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے میں نے حلدی والے چاول بنایا ہے حلدی والے چاول کیسے بنایا ہے وہ باالتے ہوئے چاولوں کو اس میں کیومرک ڈالیں کچھ اس حلدی حلدی ڈال کے زیرہ ڈال کے نمک ڈال کے آپ چاول باال لیں اس کے ساتھ وہی سیلڈ میں نے سرف کیا ہے جو بنائی تھی ہلدی ہے کتنی ہلدی جو اہام طور پر لوگ کھا نہیں رہے ہوتے بلکل اچھا ہے چاولوں میں آپ نے ڈال دی بلکل سکیور پہ لگایا ہے نہیں لگانا تو آپ ویسے بھی فرائی کر سکتے ہیں اور آپ نے ساتھ میں یہ سیلڈ میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ نے اولیوز رکھے میں اس کے اوپر بلیک کیا چھڑکا ہے کلونجی اوہ ووہا سنت رسول ہے اولیوز بھی میں نے اس کے اندر اولیوال ڈالیا ہے کلونجی ڈالیا ہے ویسے تو ہم کھاتے نہیں ہیں اور نان کے اوپر بھی میں نے کلونجی لگایا ہے پریزنٹیشن ہم کلونجی کو اگنور کر جاتے ہیں یہ میں کہتی ہوں سات دانیں آپ ڈیلی کھائیں آپ کو موت کے علاوہ اس کے اندر سارے اور کووٹ کے دوران تو بہت ہی زیادہ کہہ دے تھے کہ اس کی سٹیم لوڈ بلکل ایسی ہے آج کل جو رمزان ہے رمزان میں جو عام چیزیں بنتی ہیں اس سے بہت ہٹ کے آتنے پنایا ہے ہے نا آپ کبھی بھی مجھے بلا سکتے ہیں اپنے گھر جاہاں بھی میں آپ کے لئے بنا دوں گی آپ بھی اس سے آپ کے گھر میں بنتا کیا ہے نورملی آپ سہری اور افتاری کیا پسند کرتے ہیں کھانا کیا کچھن میں بنتا ہے مجھے تو جو چیزیں رمزان میں پسند آتی ہیں وہ خاص طور پر مانا کہ وہ ریکیولر ہوتی ہیں مانگا جی کہ پسند آتی ہیں جیسے دہی بڑے چنے دہی بڑے چنے چنے فروٹ چارت پکوڑے پکوڑے سموزے سب سے زیادہ نقصام دے ہوتے ہیں پکوڑے سموزے سارا دین آپ کا روزہ ہے جلی بھی ہوتی ہے اور چلی پی پی دیکھا اور وہ چٹنیاں وٹنیاں شوکین ہیں چٹکھارے والے کی سارے چٹنیاں ہونا چاہیے اچھا لبازمات پورے لبازمات سارے ہونا چاہیے کچن میں کبھی کچھ پکاتے ہیں آپ پکایا ہے کبھی لیگم فری کا ہاتھ بٹایا ہے فری بھی کوئی خاص پکانے میں ماہر نہیں یہ بات یہ ہے کہ مردوں کو شوک بڑے ہوتے ہیں خود کام نہیں کرنا بیویاں کرے گی روزہ بھی رکھیں گی اور کچھن میں بھی کھڑی رہیں گی کچھن کا کوئی کام نہیں آتا اندہ تنہ بھی نہیں آتا اچھا نہیں آتا بالکل ان کو میں کہہ رہی تھی ابھی باتیں کر رہی تھی تو پکاتے پکاتے میں ساتھ کرے تھی میری امی وہ باتیں کر رہی ہیں جس تارا امی میری بولتی ہیں ابھی بھی آپ نے جو بولا ہے میری امی کی طرح بولا تو بڑا اچھا لگ رہا ہے آپ کی باتیں ہے را آپ بتائیں آپ لوگ کیا گھاتے ہیں آپ لوگ کیا گھاتے ہیں افتاری اور تین میں آپ لوگ کیا ہے کیا ہے مام وہی جو یہ بہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بھی پکوڑے بھی چاہیے سamosی چکھنا اتنا اور دو گھنٹے لگا کے کچھن میں کھڑے ہوگی یہ سب کچھ کرنا لیکن اب ذرا سا ڈیفرنٹ ہو گیا ہے کہ نہیں بھئی ہیلڈی چیزیں کھاؤ یہ ساری چیزیں صرف نقصان دے رہی ہیں اور بیماریاں لانے کے علاوہ کچھ نہیں کر رہی پسیت ہے آپ کے ہزبن کھانے میں کہ ایسا کیے کھانا ہے یا وہ کھانا ہے نخرے آپ نے اٹھائے یا ہر نے اٹھائے ہیں کیونکہ ڈر لگا رہتا تھا مجھے سارے دن ایک تو روزے سے ہونا کہ افتاری کے ٹائم پہ ابھی موڈ آف ہوں گے یا چیتیں یہ چلائیں گے تو وہ ساری چیزیں کرو کچھن میں اگر کک بھی ہے تب بھی اس کے ساتھ کھڑے رہو اس کے ساتھ کام کرتے رہو کہ یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے کھانے میں نمک و مک تیز ہو جائے تو کیفی صاحب کا موستہ تو نہیں تیز ہو جاتا نہیں نمک و مک تو خیر نہیں تیز ہو جاتا تھا لیکن بس یہ کہ کھانا اتنا سا ہے لیکن ادھر سے ادھر تک ٹیبل بھارا بھائی کیوں اتنا زایا کرنے کا کوئی تک نہیں بنتا کہ آپ اتنا چیز زایا کریں لوگوں کی گھروں میں کھانے کو افتاری کے ٹائم پہ کچھ نہیں ہوتا اور آپ اتنا فالتو کا زایا کر رہے ہیں دو دو دن تک فریج میں پڑا ہے مجھے تو یہ چیزیں بلکل فسن نہیں ہیں ابھی آپ تھوڑا کنٹرول رکھیں گے بھائی بڑے ہو گئے نا بچے تو پھڑا سا بلکل ساید ہے ہر شبابت کے ساتھ دینیاں ہو رہی ہیں اب فیزا ماندو جو ٹرینڈ ہے وہ یہ کہ بابی کیو ہو زیادہ گریشی چیزیں نہ ہو نہیں آپ افتاری کریں چھوڑا لینے فروٹس کھانے اور نورمل کھانا جو بندہ ہے گھر میں وہ کھائیں ہم لوگ بھی زیادہ تر پرفر کرتے ہیں کہ گھر میں ہم کھانا کھائیں لیکن جو ہماری ہلپ ہے نا ان کو وہ سب چیزیں چاہیے سموسے اور وہ جو ٹیپکل جیزیں اس لئے ہم ان کی وجہ سے ہم لوگ کیونکہ بچے اب نہیں ہیں لیکن دیکھنا سنت رسول بھی ہے کہ آپ کم بولیں کم کھائیں جتنا کم کھائیں گے اتنی آپ عبادت کر سکتے ہیں ورنہ آپ اتنا کھائیں گے کہ کجور سے افتار کیا ایک گلاس شربت پیا نماز پاری اور اس کے بعد پر کھانا کھا پھر کھا یہ بہت اچھا ہے ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں وقفے کے بعد اللہ بھوک رہنے لگی کھانا کھانے کی باتیں سن سن کے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ان خوبصورت مہمانوں سے گفت گجاری رہے گی شان سہور ویلکم ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں شان سہور اور آج کی شو میں جو انرجی ہے نا وہ ان سٹارز کی وجہ سے ان کی باتوں کی وجہ سے کتنے سال اگر میں پوچھوں اگر ہم جاتے ہیں فلیش بیک میں کتنے سال آپ نے اس انڈسٹری کو دی ہیں کتنے سال کام کیا ہے از شاکیل نرا میں نے زندگی کی اپنے ساٹھ سال می گوڈنیس سکتی یرز اپنے ساٹھ سال ماشا اللہ آپ نے کام کام کیا پورٹی فائف مجھے بیتنا ٹائم میں باعشیت انسان کے مطمئین انسان مجھے کسی قسم کی کوئی حسرت یا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ نہیں اللہ تعالی میں آپ خوش ہے اپنے پروفیشن سے خوش رہے ہیں کبھی کسی سٹیج پہ مایوسی تو نہیں ہوئی کہ میں کیوں آ گیا اس فیل میں میں نے غلط فیل چوز کر لیا کچھ کبھی ایسا تو نہیں فیل کیا ایک سکون ہے کہ میں نے سکون جو کیا دل کی سنی دل سے کیا دل لگا کے ایمان سے کیا اور میں اس معاملے میں اللہ کا بہت شکر گزاروں ہر چیز کے لئے شکر گزاروں مگر اس چیز کے لئے خاص طور پر شکر گزاروں کہ میں ان ایکٹرز میں سے ہوں جن کو بے تہاشا ورائٹی میلی کام کرنے اور یہ کہ میں نے جیسے ابھی پیدا بات ہوئی تھی کہ میرے ساتھ جتنی خواتین نے کام کیا وہ بڑی کمفرٹی بل رہی بڑی تعریفیں میں نے سنی ہے آپ کی ویسے تو مجھے سب کے ساتھ کام کر کے بہت ہی اتنے نام محسس ہوتا تھا بڑی اچھی کیمیسٹری ہوتی تھی اچھا میں سای آپ کے زمانے میں خون سے خط لکھا کرتے تھی نا فینز آپ کو کوئی خون کے لکھے وے خط آئے نہیں خون سے لکھے وے خط نہیں آئے نہیں آئے اور شادی کے بعد بھی کوئی راؤن کالز آتی تھی ہیلو ہیلو آپ کی بیگم اٹھائیں تو بولیں نا نہیں ٹیلی فون تو خیر ایک بڑی عام سی بات ہے وہ تو آتے تھے وہ آیا کرتے تھے شاکوہ کیا فری نے آپ کی بیگم کو میں فری ایسے کہہ رہی ہوں جیسے ہاں نہیں میری بیگم میری بی بی جو ہے نا اس برو بڑی عجیب خاتون ہے اچھا ویری گوڈ میں بہت خوش خسمت ہوں ماشاءاللہ امی نے صحیح چوز کیا ہے آپ فری کو آپ کے لئے میری بی بی کو ایک شکایتی کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ I love you تو میں ایک دفعہ عمرے پہ گیا اور میں مردین پاک تو میں مردین شریف گیا مردین پاک میں مرشد اندووی سے باہر نکل کے میں نے کھڑے ہو کے کہا کہ دیکھو میں سرکار کو گواہ بنا کر کہتا ہوں I love you کتنا ہم کتنی اچھی بات ہے اور وہ عورت بڑی خوش خسمت ہے کہ جس کو اس کا حسپن اس کی بیچھے اچھا کہے اور اس کی تاریف کرے اور اس عمر میں ہم کو باتا بھی بات ہو رہی ہیں کہ سباس ایک وقت آتا ہے تو I'm very happy فری اس وقت جبکہ میں بیمار رہا ہوں میرے ٹھیک نہیں رہی ہے میرے بیمار رہا ہوں جتنا میں تک خیال کرتی ہے جتنا میں دیکھ بھال کرتی ہے اور جتنی مسئل محبت کرتی ہے لیکن وہ یہ ہی کہیں گے میری بیوی کچھ نہیں کرتی میری بیوی نے کچھ نہیں کرتی میری بیوی نے کچھ دی رو پہ کھڑا کرتی ہے لیکن یہ بڑی اچھی اس کا مطلب ہے آپ کی روح بہت اچھی ہے آپ اتنے اچھے ہیں تو وہ آپ کو اچھی لگ رہی ہے اگر آپ اچھے نہ ہوتے تو وہ کچھ بھی کر لیتی وہ آپ کی نظر میں کچھ پیاری بات کئی نہیں ایک اور جو بات بتا رہا تھا کہ فری کو بیرک پروفیشن میں آکے ایکٹرز کی بیویوں کو بہتا پرابرم بہتا ہے بہت زیادہ پرابرم بہتا ہے فری کو ہوئے مسئلے ہوئے مگر ہی کہ فری نے اس کو کوئی ایشو نہیں بتایا اس کو ہندل کر دیا وہ دوستیاں کر لیتی بڑی سٹرونگ کی وہ دوستیاں کر لیتی یاد ہے ساڑیاں وڑیاں یاد ہے بڑی اچھی عادت کی وہ ادھا ادھا جا کے کہیں بھی مو مارکے آئے گے تو باپش یہی آئے گا کچھ ایسا ہوا گیا کبھی کچھ ایسا ہوا تو اس کو یہی ہوا نتیجہ ہی ہوا کہ میادہ کوئی لوگ وہ سے کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی سکینڈل نہیں سوگا یہی تو میں آپ سے پوچھ رہی ہے تو میں اتنا خوش ہو کہ ہستا ہم میں دیکھے کہتے بھی بخوف ہیں کہ اتنا کچھ ہو گیا کہ کچھ پتا ہی نہیں جائے دا کیا ہوا ہی نہیں ہے کچھ پتا ہی نہیں جائے دا کیا ہوا مجھے نہیں پتا چلا میں نے بڑی کریدنے کی گوشش کی مجھے نہیں کئی کئی سنائی نہیں بات کئی نہیں بھی نہیں کیا چیز کچھ سکینل تھا ہی نہیں کبھی بھی مجھ سے کیوں خدور رہی ہوا اگر ہوتا تو یہ چیز چھپتے تھوڑی ہے نا بلکل یہ تو ہے یہ کتی اچھی بات ہے آپ کو پتا ہے مجھے میں کئی پڑھ رہی تھی کہ کسی بزنسمن نے کہا تھا کہ میں اپنے ساتھ بزنس پارٹنر رہی رکھوں گا جو اپنی بیوی کو دھوکا نہ دیتا کیونکہ اگر وہ اپنی بیوی کو دھوکا دے سکتا ہے تو وہ مجھے بھی دھوکا دے سکتا ہے کوئی ملد نہیں ملا ہوگا بلکل صحیح شریف آدمی وہ ہے جسے ملد نہیں ملا ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی بڑا شریف ہے ہمارا میا تو کوئی کہتے ہیں بھئی شریف آدمی وہ ہے جیسے ملد نہیں ملد نہیں ملد نہیں بسیرے بھی بڑی سابرہ ہیں میں زیادہ اور کچھ نہیں کہوں گا مگر یہ کہوں گا یہ بڑی سابرہ ہے سابرہ بھی ہے اور ان کی شرافت ان کے چہرے سے جلگتی ہے آپ کو جو آپ اندر ہوتے ہیں آپ کے چہرے کا اکس مطبع آپ کا آئینہ ہوتا ہے آپ کا چہرہ آپ کی شرافت آپ کی آپ کا خلوص اور آپ کی محبت جو آپ کی اپنی فیملی سے ہے آپ جس کے ساتھ بھی کام کرتی ہیں آپ مخلص ہو کے کرتی ہیں ندا اللہ کا بہت کرم احسان ہے جہاں تک پہنچے ہیں اتنا نام بھی ہے لوگ پہچانتے بھی ہے اس نے عزت بھی دی ہے شہرت بھی دی ہے اس نے سب کچھ چیزوں سے نوازا ہے کرم اللہ کا نا شکرہ تو انسان ہے جو نہیں قدر کرتے جو نہیں پہچانتے وہ ان کا پرابلم ہے ٹھیک ہے نا وہ ان کا پرابلم ہے جو نہیں پہچانتا رہے ہیں لیکن اگر آپ کی روح اچھی ہے نا تو آپ کو ہر انسان اچھا لگے گا لیکن آپ کی روح گندی ہے تو اچھا بھی آپ کو برا لگے گا یہ ان کی بدقسمتی ہے جو ایسی روح لے کے گھوم رہے ہیں اللہ کا کرم ہے کہ مجھے کبھی کسی سے کوئی ایسی شکایت نہیں ہوئی آپ بہت پوزیٹیو ہیں میں پوزیٹیو ہوں اور میں فورگیو کرتی ہوں لوگوں کو اس لیے کر دیتی ہوں کہ مجھے لگتا میں جو آدمی کہتے ہیں نا لڑ لے چیخ لے چلا لے وہ دل کا بہت ساف ہوتا ہے لیکن وہ بڑا آدمی گھننا ہوتا ہے جو غصہ یا کسی نے کچھ کہا ہے چھپ کر کے مسکرا مسکرا کے اس کو اپریشیٹ کر رہا ہے اور کچھ نہیں بول رہا ہے وہ بہت خطرناک ہوتا ہے تو ہم جیسے لوگ جائے نا بڑے کھلے دھلے لوگے مجھے نہ لگتا بھی نہیں کہ آپ چیختی ہوں گی میں چیختی بھی ہوں بالکل مجھے غصہ بھی آتا ہے میں اپنے بچوں پہ بھی چیخت ہوں اپنے شعور پہ بھی چیخت ہوں پھر اس ہی وقت میرا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے لیکن خود منا لیتی ہیں پھر جا کے کبھی غصہ کرتی ہیں میں ہاں میں ہمیشہ sorry بولتی ہوں اگر مجھے لگتا ہے کہ میں نے کچھ غلط کیا ہے میں sorry بولتی ہوں اس تو کوئی بری بات نہیں ہے اچھا کیفیز آپ تھوڑے کہتے ہیں نا جیسے پاکستانی آدمی ہوتے ہیں تھوڑے مشکل آدمی husband رہے ہیں اچھے بھی بہت ہیں بہت اچھے تھے اور difficult بھی بہت ہیں at a time دونوں چیزیں ہیں کہ اگر آپ ان کے ساتھ سمجھا بجھا کے بات کریں لیکن دوسروں کے influence میں آنے والے کچھے کانوں کے ہمارے کچھے کانوں کا مرد جو ہوتے ہیں کیا ٹپس ہیں آپ جو لڑکیوں کو دیں گی انہوں نے کس طرح اپنی family life کو بھی اچھے سے لے کے چلنا چاہیے مشہاللہ آپ مثال ہیں پہلے تو بات یہ ہے کہ ہمارے دور کے لوگوں کو بس ایک ہی بات سکھائی گئی صبر کرو بیٹا ایک وقت آئے گا تمہارا جب یہ سب کچھ تمہارا ہوگا لیکن وہ مثال اچھی تھی بہت اچھے طریقے سے یہ دور ایسا نہیں آپ کو جہاں لگتا ہے کہ یہ گاڑی نہیں چل پائے گی کتنا بھی compromise کر لو کتنا بھی sacrifice کر لو بہتر ہے اچھے طریقے سے الگ ہو جاؤ ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھال کے ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ کے الگ ہونے کا کوئی فائدہ آپ اچھے لفظوں میں ایک دوسرے کو خدا حافظ کہیں اگر جہاں بچے ہو گئے ہیں تو آپ کو پھر بچوں کا سوچنا پھر اگر نہیں بھی compromise ہوتا اور نہیں کر سکتا اور بچوں کی ٹائپ روئین ہو رہی ہے بلکل کیونکہ وہ دو زندگیاں چار زندگیاں جتنے بھی ایک بچہ ہے جو بھی ہیں ان کی زندگی تبھا کر دیں کیونکہ اس کو ماں مل رہا ہے اس کو باپ بھی وہی چاہیے اور اس کو ماں بھی وہی چاہیے تو اگر آپ ماں اور باپ کو بدل دیں گے تو بچوں کی زندگی ہوں ان کو چھوٹی سی عمر میں آپ psychologically اتنا disturb کر دیں گے کہ وہ پھر ان کی شخصیت میں آگے جا کے نظر آئے گی ہاں ہاں تو اگر میں آپ دونوں سے یہ جو نئی نسل ہمیں دیکھ رہی ہے دونوں سے یہ سوال کروں کہ آپ ان کو کیا کہیں گے اپنے زندگی کے experiences کو gather کر کے کوئی ایک ان کو کوئی اچھی سی بات اگر آپ کہیں گے تو آپ کیا کہیں گے چاہے وہ لڑکیاں ہو یا لڑکیوں شکیل صاحب آپ کیا کہیں گے کیا آپ زندگی کے فیصلے کیسے لیں دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ اس کا دارم دار دو چیزوں پر ہوتا ہے کہ جس محول میں آپ پڑے بڑے ہیں جی اس کا بہت اثر ہوتا ہے آپ کے ماں واپ آپ کے گھر کا ماہور آپ نے گھر سے کیا دیا ماں واپ سے کیا دیا تہذیب اخلاق مروت جو اب یہ بات ہو رہی تھی پوزیٹیو رہنا زندگی میں اور سچائے کی طرف جانا ایمانداری کے ساتھ جو کام بھی کریں پوری دیانتداری اور ایمانداری سے پیاری بات آپ نے کہیں جو بھی کریں جو بھی زندگی میں آپ کام کریں دیانتداری اور ایمانداری سے کام کریں آپ کبھی ناخوش نہیں ہوگی آپ کیا کہیں بلکل یہی بات ہے کہ آپ کتنے بھی اچھے سکولوں میں بچوں کو پڑھا لیں جو تربیت آپ کی بچوں کی گھر میں ہوتی ہے اگر وہ گھر کا ماحول خراب ہے ہسپنڈ وائف کی روز جھگڑے بحث مبائی سے وہ بچوں کی شخصیت وہ بولیں گے نہیں لیکن وہ ان کے اندر جزب کریں گے چلتا چلا جائے گا اور وہ شخصیت ان کی جو بننے کا ٹائم ہے وہ بگڑ جائے گی تو بہتر یہی ہے کہ اگر آپ نے شادی کی ہے تو آپ اگر ہسپنڈ وائف کی شروع میں ہی لگتا ہے کہ آپ لوگ نہیں آگے جاتے تو بچے نہ پیدا کرو اگر الگ ہونا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ بی بی سہی نہیں ہے یا میہ میرا سہی نہیں ہے تو آپ بچے نہ پیدا کرو بچوں کی تبھائی ہوتی ہے اس میں اور پھر یہ آج کل تو دیکھو نا ایک دور تھا جب ہمارے یہاں پہ بہت زیادہ لڑکے لڑکیاں سگرٹ پینے لگ جاتے اب تو کون سا نشاہ ہے جو بچے نہیں کرتے تو جب گھر کا ماحول آپ کا خراب ملتا ہے وہ بچے بہار کی دنیا میں یہ چیزیں کرنے لگ جاتے تو کم اس میں سمیٹ کی اپنے آپ کو جھوٹی زندگی گزارنے کی بجائے شوشاہ کرنے کی بجائے تھوڑا کریں ہسپنڈ وائف کی آپ اس میں بنتی ہو لڑنا ہے آپ بیٹروم میں لڑیں بچوں کے سامنے بلکہ صحیح اس کی پیاری باتیں آپ لوگوں کی ہم نے وہ کہہ دے نا کہ دل نہیں بھارا نہ کچھ آپ لوگوں سے پوچھنا ہے نہ کچھ مطلب مزہ آ رہا ہے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ٹائم کیسے ختم ہو گیا اور گزار گیا لیکن گزار گیا ٹائم اب آپ نے کھانا کھانا ہے میرے ساتھ اور یہاں ہم وائنڈ اپ کریں جو ہم نے ٹی وی پہ ان کو ایکٹنگ کرتے وے دیکھا وہی سیکھ کے کچھ نہ کچھ ادا کیا اور آپ لوگ لیجنز ہیں اور ہمیشہ رہیں گے تھانکیو سو مچ کہ آپ نے اپنے ساٹھ سال اور اپنے پینتھالیس سال اس فیلڈ کو دیئے اور اب بس ہمیں اور بہت سارے ڈرامے دیکھنا ہے آپ لوگ انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور تھانکیو سو مچ شکیل صاحب مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ ندا آپ نے مجھے ان کے ساتھ انوائٹ کیا اور بس یہ ہے کہ اب ہمارا ٹائم اب ختم ہو رہا ہے نیا دور شروع ہو رہا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ اب جیسے تلت صاحب تھے میں نے ان کے ساتھ کام کیا میں نے بیگ صاحب کے ساتھ کام کیا نظیم جاویج شیئے کے ساتھ لیکن ان کے ساتھ جتنا میں نے کام کیا اور ان کی میری جتنی کیمیسٹری ملتی تھی اور ان کے ساتھ کمفٹیبل ہوتی تھی جو ہماری ایکویشن کام کے دوران میں رہی وہ بعد میں دوستی میں بتر گئی یہی تو خوبصورت اور پیاری بات اور we've become such good family friends واؤ زبردست سو یہ تھا ہمارا آج کا شو کل بھی ستارے ہوں گے اور بلکہ کل تو ان کی بیگم بھی آ رہی ہیں تو یہ جو باتیں میں نے ان کی سپاؤس کو اور ان کی سپاؤس کو بھی ہچکیاں آ رہی ہوں گی کل والے سپاؤس کو ہچکی نہیں آئے گی کیونکہ وہ ساتھ ہوں گی سو کل ہمارے مہمان ہوں گے سلمان شاہد صاحب اپنی میسس کے ساتھ اور ان سے بھی میرا پہلا انٹروی ہوگا میں بڑی ایکسائٹڈ ہوں کل کے لیے بھی آپ بھی رہیے اور اگر آپ نے ٹی ویہ بھی لگایا اور آپ کے ہائے ہائے شو مس ہوگے تو پریشان نہ ہو یہی شو آپ صبح ریپیٹ میں دیکھ سکیں گے اور اپنے خوبصورت سٹارز سے ملاقات کر سکیں گے صبح کے ٹائم شانی سہور اللہ حافظ موسیقی